موسیقی 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 چیلنجز مشکل ہیں ڈیفکلٹ ہیں مگر آئنسٹائن ڈیفکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرہا تو شابہ شریف بھی ڈیفکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا زورے بازو بھی دیں گے موسیقی آسفری زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف کی بھرپور حمایت کا اعلان کہا شہباز شریف نے درست کہا اس میں کوئی شک نہیں چیلنجز بہت ہیں آئنسٹائن چیلنجز سے نہیں ڈرہا شہباز شریف ہی مشکل چیلنجز سے نہیں ڈریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز شریف کو آدمی مدد بھی دیں گے مانتے ہیں مسائل ہیں سب مل کر ان کا حل نکالیں گے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں محنت کریں گے کام کریں گے آپ دوستوں کی مدد سے ہم پاکستان کو بنائیں گے ہم پاکستان کو ایسے مقام پر لے کر جائیں گے جہاں پر ہم سب کو فخر ہو زراد بنیادی مسئلہ ہے اسے ٹھیک کریں گے اور ڈیمز بنائیں گے گھٹو ریفرنس کیس میں تاریخ نے رخ بتلا صدق نامزد امیدوار آسیف علی زرداری کا اشاہیے سے خطاب جب صدر زرداری صاحب کامیاب ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی پہلی بار ہوگا جب کوئی سویلین صدر نے یہ عوضہ دو دفعہ سنبھالا ہے میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ جب آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہو اس دفعہ آپ ویسے ہوں گے جیسے کوین آف انگلینڈ ہوتی تھی آسیف زرداری سے کہا اس بار آپ ایسے صدر ہوں گے جیسے کوین آف انگلینڈ امید ہے آسیف زرداری بطور صدر وفاق کو مضبوط کریں گے تاریخ میں پہلی بار کوئی سویلین دوسری بار صدر منتخب ہوگا پارلیمنٹ کو اختیاراتی واپسی کا عزاز بھی آسیف زرداری کو حاصل ہوا ہم سب کو مل کر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے اس لحات کے عمل کو آگے بڑھائیں گے بلاول بھوٹو زرداری کا اشاریت سے خطاب شہباز شریف سے کہا کہ اپوزیشن میں آج رو کہیں ہماری تحریک کا نشانہ آپ نہ بن جائیں اگر دھانیوں سے پارلیمنٹ اب بنتی گی ہے تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو دے گی پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نماشی ادارے کی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہا رہی ہے ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ہمارا منظور ہے کہ ہم محکوم لوگوں کی آواز بنتے ہیں مولانا فضل الرحمن کا جے یو آئی پنجاب کے جنرل کانسل سے خطاب سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس مظاہر علی اگوہ نکوی کو مسکنڈر کا مرتقب قرار دے دیا سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس مظاہر علی اگوہ نکوی کو برطرف کرنے کی صرف آرش کر دی سپریم جوڈیشل کانسل نے رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجوا دی سپریم جوڈیشل کانسل کے علامیہ کے مطابق مظاہر علی اگوہ نکوی کے خلاف موشک آیات آئیں سپریم جوڈیشل کانسل نے اپنے رول آف 5 میں ترمیم کر دی رول 5 میں ترمیم کے بعد الزامات تر وضاحت دینے کا حق ججز کو دیا گیا ججز اگر کوئی وضاحت جاری کریں تو اس سے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا اقدام قرار نہیں دیا جائے گا سپریم جوڈیشل کانسل نے بلوچستان ہائے کورٹ کے ایک ججز کو نوٹس جاری کر دیا کانسل میں دائر شکایت پر ہائے کورٹ کے ججز سے چودہ روز میں جواب طلب کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کانسل کی جانت سے برطرفی کی رائے جسٹس ریٹار مظاہر نکوی نے کانسل کی رائے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہا یہ یک طرفہ کاروائی کی جس کا حصہ بننے سے میں نے انکار کر دیا تھا کانون جج کے استیفے دینے کے بعد انکواری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا سردر نے استیفہ تسلیم کر لیا جسے سرکاری گزت میں شاہ کر دیا گیا جوڈیشل کانسل استیفے کو عہدے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے حسن نواز اور حسین نواز کے وارن گرفتاری معطل اسلامباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے چودہ مارچ تک کے لیے ملزمان کے دائے میں وارن گرفتاری معطل کیے جج ناصر جاوید ارانہ نے درخواستوں پر سمات کی حسین نواز اور حسن نواز نے وارن معطلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا احتساب عدالت نے سات سال قبل دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا پیشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں پر حکم انتنا میں تیرہ مارچ تک کی توسی کر دی سنی اتحاد کانسل کی جانب سے بابر عوان اور قاضی انور عدالت میں پیش ہوئے جسر اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانس رکھنی لاجر بینچ نے سمات کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا عدالت کا ایٹینر جنرل کو اگلی سمات پر پیش ہونے کا حکم تمام غیر حاضر فریقین کو نوٹس جاری کیس کی سمات تیرہ مارچ تک ملتوی سنی اتحاد کانسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مکرر لاہور ہائی کورٹ کے ریجٹرار آفیس نے سنی اتحاد کانسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر اعتراض آئر کر دیا ریجٹرار آفیس نے اعتراض لگایا کہ درخواست گزار نے مصدقہ دستاویزات نہیں لگائیں سنی اتحاد کانسل کی درخواست قابل سمات نہیں جسٹس عابد عزیز الشیخ آج سنی اتحاد کانسل کے اعتراضی درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں الیکشن کمیشن سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے پوم فورٹی فائف کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے پر شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کیفی اسیمری پر لاغو ہوگا سپریم کورٹ کے احکامات کو مندے نظر رکھتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخاب بات کرائے جو پھر چیلنج ہو گئے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے شیر افضل مروت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے شیرمن بنے جا رہے ہیں ان کی نام زد بھی بانی پیٹو آئی نے کی ہے بیریسٹر علی زفر کی گفتگو عمر ایوب نے کہا کہ حکومت فارم فورٹی فائف کے منڈیٹ پر غلط طریقے سے قابض ہوئی ہے جس ملک میں قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی وہ نہیں جل سکتا جیل سپریٹینڈر نے بانی پیٹو آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی ڈیٹر آف اپوزیشن کو کارج سے ملنے سے روکا جا رہا ہے اصل تک ایسر کہتے ہیں کہ جو فارم فورٹی فائف کے مطابق نہیں آئے ان کو اسیمبلی سے نکالیں گے گرینڈ الائنس سے بنائے جا رہے ہیں تحریک انسا اچھی تحریک چلائیں گے ہم گرینڈ الائنس بنائے جا رہے ہیں ہم پورا تحریک چلائیں گے انہوں نے جو فارم سن تالیس کے تحریک جو ممبران ہے انشاءاللہ ان کو اسیمبلی سے لکھا لے گے سن گورمنٹ تو اپروش دی فیڈل گورمنٹ دیٹ شہید زلکار علی بھٹو شد بی دیکلیڈ نیشنل ڈیموکراتک ہیرو زلکار علی بھٹو شہید نیشانہ زلکار علی بھٹو شد بی آورد پولٹیکل ورکراتک ہیرو زلکار علی بھٹو کو قوم جمہوری ہیرو قرار دیا جائے بھی بس پارچی کی قراردار سن ایس ایمی سے متفقہ طور پر منظور ایمکو ایم اور جماعت اسلامی نے قراردار کی حمایت کی سپریم کور ریفرنس سے متعلق قراردار وزیرالہ سن مراد علی شاہ نے پیش کی وزیرالہ سن نے ایوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے شہید زلکار علی بھٹو کے عدارتی قتل سے متعلق تاریخی فیصلہ دیا شہید بھٹو کو انصاف ملنے کے بعد نم آنکھیں خوش تھی جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا ساد اشاریہ پانچ ارب روپے کا تاریخ رمضان ریلیف پیکش دینے کا فیصلہ ملک بھر میں وزیراعظم رمضان ریلیف پیکش کی تقسیم شروع کر دی گئی تقسیم کا عمل چاندرہ تک جاری رہے گا ملک بھر میں تین کروڑ چھانوے لاکھ سے زائر خاندانوں کو اشیہ خورنور سستے داموں پر فراہم کی جائیں گی اٹھاسی قیصد خاندانوں کو آٹا چاول دالیں گھی خردنی تیل چینی دودھ سمیت انیس اشیہ خورنور بازار سے بار ریعت فراہم کی جا رہی ہیں آٹے کے بیس کلو تھیلے پر ستتر روپے فی کلو اور گھی پر ستتر روپے فی کلو سابسٹی دی جا رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ رمضان پیکش کے حصول کے لیے آنے والے مستخی اپراعت کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو وزیراعظم کا رمضان پیکش میں بلوچستان کے عوام کے لیے بڑا اعلان کیا گیا ولوچستان میں رمضان پیکش کے تحت دس لاگ مستخی خاندانوں میں اضافی دو ہزار روپے فی خاندان تقسیم کرنے کی ہدایت جس سے رمضان میں ان خاندانوں کو ملنے والی کل آمدنی رقم بارہ ہزار پانچ سو روپے ہو جائے گی پنجاب کابینا نے رمضان اگبان ریلیف پیکش کی منظوری دے دی وزیراعظم مریم نواز کی زیر سدارت صوبائی کابینا کا پہلا اجلاس زلائی سطح پر سستے رمضان بزار لگانے کی بھی منظوری رمضان ریلیف پیکش کے تحت سوہ تین کروڑ افراد مستفید ہوں گے وزیراعظم کا اشہ خورونوش کی کوالٹی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور پنجاب پوٹ آتھارٹی کو تاز ماہ سیام میں گرہ فروشوں اور زخیرہ اندوزوں پر نظر رکھی جائے مریم نواز کی گفتگو وزراء کو رمضان اگبان پیکش کی تقسیم کی کڑی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت وزیراعظم سنکہ ساڑھے بائیس ارب روپے کے رمضان پیکش کا اعلان احسین کی ساٹھ فیصد آبادی کو پانچ ہزار روپے نکت دینے کی بھی منظوری کم عجرت والے پینتالیس لاکھ آدانوں کو رمضان میں ریلیف دینے کا فیصلہ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت رمضان میں اقیمتیں کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس زخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن کی بھی ہدایت صوبے بھر میں سہر و افطار کے دوران لوڈ ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم سنکھ خیبر پروفتونخواہ کے عوام کے لیے بڑی خبر یکم رمضان سے صحت کارٹ کے تحت دسو فیصد آبادی کے لیے مفت علاج بہار کر دیا گیا وزیراعظم کی ہدایت پر صحت کارٹ کے تحت مفت علاج بہار کرنے کے لیے انشورنس کمپنی کو فوری طور پر پانچ ارب روپے جاری اہم فیصلہ وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس میں کیا گیا صوبائی حکومت کے عالی حکام اور انشورنس کے حکام کی اجلاس میں شرکت وزیراعظم علی عمین گنڈپور نے کہا کہ امن ورمان کے بعد عوام کی فلاح و بحبود صوبائی حکومت کی اہم ترجیح ہے صحت کارٹ عوامی فلاح و بحبود کا اہم انصوبہ ہے اس کو ہر حال میں جاری رکھا جائے گا سکیم شفافت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پائدہ عوام کو پہنس سکے وزیراعظم علی عمین گنڈپور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹوائل کوٹ کا حکم کالا دم قرار ڈسٹرک این سیشن جہاں جس شاہ روخ نے اپیل پر سمات کی عدالت نے وزیراعظم علی عمین گنڈپور نے حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ڈریڈیشن میڈیسٹریٹ نے مسلسل عدم پیشی پر علی عمین گنڈپور کو اشتہاری قرار دیا تھا وزیراعظم علی عمین گنڈپور کو اشتہاری قرار دیا تھا وزیراعظم علی عمین نواز سے ملتے ہوئے دکھیاری ماں پھوٹ پھوٹ کرو پڑی ماں ہوں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں مری عمین نواز نے مسلوم خواہدان کو دلاسہ دیا مری عمین نواز نے مکتورہ کے والدہ کو امدادی چیک بھی دیا ملزمان کو قرار واقعی سزا دلائے جائے گی وزیراعظم علی عمین پنجاب کی مکتورہ کی والدہ کو یقین دہانی ایسے گھنانے واقعے میں ملوث افراد کسی معافی کے مستحق نہیں وزیراعظم شہباز صریف کا بھاگتی وزیراعظم نرمیر مودی کو تحنیتی پیغام پہنچانے پر شکریہ وزیراعظم شہباز صریف نے ٹویٹ کیا کہ بطور وزیراعظم میرے انتخاب پر مبارک ابباد کے پیغام پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھاگتی وزیراعظم نے شہباز صریف کے وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی تھی